اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ونٹر سپیشل میں 2 in 1 بہت مزیدار اور زبردسی ریسپیز سب سے پہلے ہم بنائیں گے دیسی مرکی یخنی اور ساتھ ہی تیار کریں گے ریسٹورنٹ سٹائل مرکی کڑاہی جس کی ریسپی بے حد آسان اور بہت زبردس ہے تو ریسپی کا کوئی بھی پارٹمس مت کیجئے گا آئیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے دیسی مرکی یخنی تو یہاں پر ایک پریشر کرکر لے لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے چکن 1 کجی یہ دیسی مرک ہے اس لیے ہم اسے پریشر کرکر میں بنائیں گے کیونکہ اسے کوکھونے میں کافی ٹائم لگے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا انین سلائس میں کچھ کیا ہوا ساتھ ہی ایڈ کریں گے پانچ سے چھے عدد لہسون کے جوے جنہیں کے میں نے بڑی کاٹ لیا ہے وان ٹیبل سپون اس میں لہسون کا پیسٹ ایڈ کریں گے کوشش کیجئے گا کہ لہسون اور ادرک جو ہے وہ آپ فریش ہی یوز کریں تب ہی یخنی کا فلیور اچھا آئے گا ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہول سپائسز یعنی کہ کچھ سابت گرم مسالے اس کے بعد ایڈ کریں گے ہسبیز آئی کا نمک اور وان ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ڈیر لیٹر کے برابر پانی کیونکہ یہ دیسی مرگا ہے اور اسے کوک کھونے میں کافی ٹائم لگے گا اور اس کے بعد ہمیں یخنی بھی چاہیے تو آپ اپنے اچکن کے حساب سے اس میں پانی شامل کر لیجئے گا اب ہم پریشر کوکر کو اوپر سے بند کریں گے اور 45 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے 45 منٹ کے بعد یہاں پر ہمارا دیسی مرگ بہت ہی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور زبردستی گرمہ گرم یخنی بھی تیار ہیں تو اب ہم اس میں سے چکن کی پیسز کو الگ کر لیں گے اور یخنی کو ہم سٹرین کر لیں گے جو اس میں ہم نے گارلک اور پیاز وغیرہ ایڈ کی ہے اور ثابت گرم مسالے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے یخنی کو آپ چھانے کے بعد ہی سرف کیجئے گا تب ہی اچھی لگے گی باؤل میں شامل کریں گے چکن کے پیسز اور ایڈ کریں گے گرمہ گرم یخنی اور بائلڈ ایک کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے اوپر سے آپ کالی مرچے بھی سپرنکل کر لیجئے گا گرمہ گرم بہت زبردست اور مزددار یخنی تیار ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہیں آج کل جیسے کہ سردیاں ہیں تو آپ اسے ضرور سے اپنے گھر والوں کے لیے بنائیے گا اب جو چکن کی پیسز ہم نے الگ کیے تھے اس سے ہم تیار کریں گے ریسٹورنٹ سٹائل بہت ہی بہترین اور بہت ہی آسان دیسے مرک کی کڑاہی تو اس کے لیے ہم ایک پین میں شامل کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل جیسے ہی آئل گرم ہو تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کجی ٹیمیٹوز ٹیمیٹروں کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے پیاز اور لیسو ندرک وغیرہ ہم اس کڑاہی میں یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ خنی بناتے وقت ہم آل ریڈی ایڈ کر چکے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم پر ٹیمیٹروں کو سوتے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل چکن اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور فلیم کو ہم میڈیم سے سلو کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ بیسک سپائسز سب سے پہلے ایڈ کریں گے ون این اہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کر دیجئے گا میں اس میں زیرہ اور گرم مسالہ وغیرہ ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ ہم نے ثابت کر رمسالے یخنی تیار کرتے وقت اس میں یوز کیے تھے تو ان کا فلیور بھی چکن میں موجود ہے یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن جب آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنی زبردست اور مزیدار سی یہ چکن کڑا ہی تیار ہوتی ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اوپر سے ہم نے اسے کور کر کے مکمل طور پر ٹیماتروں کو سوفٹ ہو جانے تک پکا لینا ہے پانچ منٹ کے بعد یہاں پر ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں چکن کی بنائی کرتے کرتے یہاں پر آئل الگ ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار اور زبردستی ہماری چکن کڑا ہی تیار ہے اب ہم اسے گرنش کریں گے کٹے ہوئے ہرے دھنیے کے ساتھ آپ اسے سرف کریں گرما گرم نان اور چپاتی کے ساتھ انشاءاللہ یہ سب کو بہت پسند آئے گی آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تل دن اللہ حافظ